ایک دن نا حسین پاک کھل رہے ہیں حسن پاک بابا جی کھل رہے ہیں سامنے سیدہ کھڑی ہے سامنے محمد کھڑے ہیں محمد کہہ رہے گئے ہیں حسن پاک سے حسن حسین کو اس طرح کراؤ حسن حسین کو اس طرح کراؤ سیدہ زہرہ تو فاطمہ تو زہرہ صدا بلند کرتی ہے بابا حسن بڑے ہیں آپ حسین کو جھلائیں اگر میں نے دیکھنا ہے مجمع میں کس کو حسین کی شان سمجھاتی ہے کون سا بندہ ہے جو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گئے گا یا حسین بولو بولو ذرا ہاتھ کو اٹھا کر گو یا حسین نہ جانے کس کا ہاتھ اٹھ جائے کربلا والوں کی نظر میں آ جاؤ اٹھا کے ہاتھ کہہ ذرا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ادھر حسین ادھر حسین کھیل رکھیں گے ادھر حسین کھیل رکھیں گے نبی پاک حسن پاک سے فرما رکھیں گے حسن حسین کو اس طرح کراؤ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کہتی ہے بابا حسن بڑے گئے آپ حسین کو مشورہ دے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ حسن کو مشورہ میں دے رہا ہوں حسین کو مشورہ جبریل دے رہا ہے بولو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین اور فارسی کی ربائی گئے غلامہ راشی صاحب بیٹھے گئے میں نے کہا بابا جی کی آنتا ہے حسین بولے ایمان آنتا ہے حسین بولے یکی آنتا ہے حسین بولے کیمرے والا تھا بھائی ذرا کیمرہ گمائی میں نے اس ربائی کے بعد ان اشار کے بعد دیکھنا ہے کون تھا عاشق دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گئے گا یا حسین ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہو یا حسین یا حسین یا حسین میں نے کہا تھی آنتا ہے حسین بولے ایمان آنتا ہے حسین بولے شکی آنتا ہے حسین بولے خیان آنتا ہے حسین چپے اوے کھونے سے ہوتے یارو حسین ابن علی کی عزت حسین آنتا ہے قرآن بولے قرآن آنتا ہے حسین بولے یا حسین 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 اور بابا جی چڑے بندیاں نے کھلے بھی ہاتھ کھلے رکھے ستیج تو لے کر آخر تک جس بندے نے حسین باشتا کے نام پہ ہاتھ کو نیچے رکھا ہے میں یہ چملے ان کی جولی میں ڈال رہا ہوں میں نے کہا تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی 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 شبان لگ میں نے کہا تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسن ہے میرے والتہ کو میرے والتہ کو ملک صاحب لیتر ہی آنے تجھی ٹینشن نہ لو ذرا آپ جو کی آنکھو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میں نے کہا تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں وہ جو نبی کی آنکہ نور ہے وہ جو علی کے دل کا جہن ہے ذرا دیکھ اپنے خمیر میں ذرا پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ جو مٹ گیا وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا وہ جو رہ گیا حشین ہے یا حشین یا حشین نبی باپ نبی باپ بیٹھے ہیں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر شہر کے ساتھ آگئی یا رسول اللہ یہ میرا خامد ہے مجھے دلاف دینا چاہتا ہے حضور نے شہر سے پوچھا کیا معاملہ ہے اس نے کہا یا رسول اللہ تجارت کی گھر سے باہر گیا تھا جب واپس آیا تو میری بیوی کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے میں کہتا ہوں یہ بچہ میرا نہیں ہے یہ کہتی ہے بچہ میرا ہے میں کہتا ہوں بچہ میرا نہیں ہے ابھی اتنی بات ہو رہی تھی نبی کے کمرے کے اندر حسین بادشاہ آگئے وہ بچہ اٹھا اٹھ کر جا کر حسین بادشاہ کے کچھوں تلگی کھا کو چونتا ہے دوبارہ واپس آ کر ماں کے پاس بیٹھ جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا لوگو سن لو حسین کا دب کرنے والا حلالی ہوتا ہے آرامی نہیں ہوتا شاہ حسین یا یا حسین اٹھا کے ہاتھ کو یا حسین بولو 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 یا حسین یہ کسی چودری کسی وڈیرے کا نام نہیں ہے یہ کربلا کے شاہ سوار کا نام ہے جو ان کی گرادوال دربانی کو سلام کرنے آیا گئے ہاتھ اٹھا کر گئے گا یا حسین یا حسین یا حسین ایک گھرہ میری آخری گھرہ ہے اس کے بعد آپ دونوں نے یا حسین کا ذکر کرنا ہے میں نے کہا شاہ میں نے کہا شاہ کی شان سے لے کر شاہ کی شان سے لے کر اے میرے والتا کو میرے والتا کو تانو گل سمجھ آئے گی ہنے بندے اندر والے بولے لیں پاڑ چینے دکھ سے دے کون کھلوتے لیں اوچھوک کر کے میری شکل بے کریں لیں پتہ نہیں آیا یاد مدنی کی کرنے لگا ہے میں نے کہا شاہ کی شان سے لے کر بشیر کو نکلے جیسے کعبے سے تھام کر علی سرور نکلے عام بچہ تو نہیں فخر زبی ہوں میں اگر ایڈیاں رگڑوں تو سمندر نکلے شام والوں نے جنے کئی دل پیاسا رکھا پیاس کی پیاس میں وہ شاہ کیے کوسن نکلے اگلے بیسرے میں دو نام آنے ہیں ایک نام ہے ازکر ایک نام ہے ازکر ایک نام ہے اکبر ازکر کا مطلب ہے تو چھوٹا اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا ازکر کا مطلب چھوٹا اکبر کا مطلب بڑا میں نے کہا ازکر کا مطلب چھوٹا ہے اکبر کا مطلب کپڑا ہے میں گیرہ دوبارہ دے رہا ہوں سمجھ آ جائے ہاتھ کو اٹھا کر کہہ دینا سبحان اللہ میں نے کہا شاہ کی شان سے لے کر بشیر کو نکلے جیسے کعبے سے تھام کر علی سرور نکلے آم بچہ تو نہیں فخر زبی ہوں میں اگر ایڈیاں رگڑوں تو شمندر نکلے شام والوں نے جنے کئی دل پیاسا رکھا پیاس کی پیاس میں وہ شاہ کی ایک ہوسر نکلے تیرے بچوں کی شمج بھی کس کو آئے حشین وہ جو ازکر تھے کربلا میں اکبر نکلے ہوسین ہوسین تیری ہوسین تیری ہوسین تیری عطا کا ششمہ دنوں کے دامن بھگو رہا ہے یہ آشما پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے سبح بھی گزرے جو کربلا سے تو اس کو کہتا ہے عرش محلہ تو اور دھیرے بدر یہاں سے میرا حشین سو رہا ہے یا حشین یا حشین یا حشین یہ دن کے ٹھند بیر یہ ہاتھ چوکے آکھے یا حشین جنا چاہتا ہے آج پاہ جائے بی بی دے پچی آتی خیرات مل جائے جڑا خیرات لینے آیا ہے حد جو کیا کہے گا یا حشین 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 جاتے جاتے بولا علی کے نارب کے سزا دیتے ہیں جو علی پاک کا ملنگ ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھائے بتا ہے کیا میرے مرشد فرماتے ہیں تھئی سال لوگے میں نے آپ کو پہلے بتایا مجھے ان منصب پر نوکری کرتے ہوئے میرا بجبن سے لے کر جوانی تک میرے رسول میرا سرمایہ رہا ہے میرے مرشد فرماتے ہیں جو شخص علی کا نام ہاتھ بلند کر کے لیتا ہے اللہ اس کے جسم کی دردوں کو ختم کر دیتا ہے یہ نسکہ میں نے آپ کو دے دیا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے علی علی من کتو مولا من کتو مولا کیمرے والا بھائی کیمرہ گھما جیڑے بندے دا ہاتھ تھنے رہ جائے تو کیمرہ بھی ہاتھ کر دینا ہے جدو تکر ہاتھ نہ چکے میں نے کہا کعپے پر کانتے پر اٹھایا کیوں تھا بازو پکڑ کر ان کو دکھایا کیوں تھا یہ علی مدد کہنا نجائز ہے اگر کچھوں میرے نبی سے کھیبر میں بھلایا کیوں تھا من کتو مولا من کتو مولا من کتو مولا بھاری عارف صاحب بھاری عارف صاحب بھاری صاحب ہاتھ چوکے ذرا بھاری صاحب بھاری صاحب دوسری بھی ذرا ہاتھ چوکے ذاہت بھائی دوسری بھی ذرا آج بھتا لگ جائے بلک برادرات پندان سکھایا ہے علی دی دیوانے علی دا سکر کر رہنے من کتو مولا من کتو مولا من کتو مولا ہے تیرا مولا ہے میرا مولا میرے پیر کنارہ تاتا یہ بولے میرا گوشب کارے سراہوچی بولو نرکار کے بولو کعبے میں ولادت بازد میں شہادت بھاری عارف صاحب تم بست کلندر تم بست کلندر تم بست کلندر تم بست کلندر نارے حیدری 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 نارے حیدری حیدری